چیرمن پی ٹی آئی امران خان کی نا اہلی کے لیے دائر درخواست قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس آمر فاروپ نے سماعت کی ہے آپ کو بتائیں کہ شہری محمد ساجد کی جانب سے وکیل کے دلائل بھی تیئے گئے ہیں چیرمن پی ٹی آئی امران خان کی نا اہلی کے لیے آپ کو بتائیں کہ دائر درخواست قابل سماعت ہونے پر درخواست دائر کی گئی اور آپ کو بتائیں کہ اسلامباد منظور کر لی ہے امران خان کی حفاظتی زمانت کی درخواست اعتراضات کے ساتھ سامات کے لیے مقرر بھی کی گئی تھی ریجسٹرار آفیس نے بائیومیٹرک نہ کروانے سمیت تین اعتراضات آئیت کیے تھے گزشتہ روز امران خان کے خلاف دہشتگردی کا مقدمہ بھی درج کیا گیا تھا اب ڈیٹ آب تک پہنچائیں کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے امران خان کی تین دن کی حفاظتی زمانت منظور کر لی ہے امران خان کی حفاظتی زمانت کے درخواست اعتراضات کے ساتھ سامات کے لیے مقرر کی گئی تھی اسلامباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹرس آمر فاروق نے کیس کی سامات کی ریجسٹرار آفیس نے بائیومیٹرک نہ کروانے سمیت تین اعتراضات آئیت کیے تھے امران خان نے درخواست زمانت قبل از گرفتاری کی درخواست دائر کی تھی گزشتہ روز امران خان کے خلاف دہشتگردی کا مقدمہ بھی درج کیا گیا تھا آپ کو اپ ڈیٹ کرے ہیں اس حوالے سے کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے امران خان کی تین دن کی حفاظتی زمانت منظور کر لی مزید افصالات جان لیتے ہیں دمائن ڈا کیپٹل ٹی وی امرین علی سے جی امرین آگاہ کیجئے گا اسلامباد ہائی کورٹ نے جمعیرات اور امران خان کی گرفتاری سے روپ دیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کا امران خان کو جمعیرات تک متعلقہ ادارل سے ریویو کرنے کا حکم دیا گیا ہے وکیر امران خان نے بتایا کہ ہماری صدایتی چار دن کی حفاظتی زمانت دی جائے اس دوران جیسٹس بابر ستار نے اس حفاظت کیا کہ کیا آپ نے لاہور جانا ہے یا کراسی جانا ہے وکیر نے بتایا تین دن کا وقت بہت کم ہے جیسٹس موسین افرکیانی نے رماغ کیا کہ میں سپیشل جیس تانینات کر کے ایک گھنٹے میں متعلقہ عدالت جانے کا آرڈر جاری کر دوں گا جبکہ عدالت میں یہ بھی کہا کہ اعتراض ہے کہ بائیو میٹرک نہیں کرایا گیا بائیو میٹرک کرانے کے لیے حفاظتی زمانت چاہتے ہیں بابر اہمان نے کہا کہ انصدار جہشک جزی کی عدالت کیے جج چھپی پر ہیں متعلقہ کورٹ کے جج کی چھپی کے بائیو آئی کورٹ سے ریجو کیا عدالت سے رماغ کیے کہ امران خان کے بائیو میٹرک تصدیق کا اعتراض دور کیا جاتا ہے تین دن کی رہداری زمانت منظور کر رہے ہیں امران خان کی پچیس اگرستہ زمانت منظور کر لیا ہے امران خان کی حفاظتی زمانت کی درخواست اعتراضات کے ساتھ ہی سامات کے لیے مقرر بھی کی گئی تھی آپ کو بتائیں کہ ریجسٹر آر آفس نے بائیو میٹرک نہ کروانے سمیت تین اعتراضات آئیت کیے تھے گزشتہ روز امران خان کے خلاف دہشتگردی کا مقدمہ بھی درج کیا گیا تھا آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے امران خان کی تین دن کی حفاظتی زمانت منظور کر لی امران خان کی حفاظتی زمانت کی درخواست اعتراضات کے ساتھ سامات کے لیے مقرر کی گئی تھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹری سامر فاروق نے سامات کی تھی ریجسٹر آر آفس نے بائیو میٹرک نہ کروانے سمیت تین اعتراضات آئیت کیے تھے امران خان نے درخواست زمانت قبل از وقت کی گرفتاری کی درخواست دائر کی تھی گزشت روز آپ کو بتائیں کہ امران خان کے خلاف دہشتگردی کا مقدمہ بھی درج کیا گیا تھا آپ کو اپڈیٹ کرے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ امران خان کی تین دن کی حفاظتی زمانت منظور کر لی ہے اور ابھی ہمارے ساتھ موجود ہے ہماری نمائندہ امرین علی جی امرین بتائیے گا کہ امران خان کی حفاظتی زمانت کی درخواست اعتراضات کے ساتھ سماعت کے لیے مقرر کی گئی تھی مزید کیا تفصیلات ہے ہم کے پاس بکر جی امران خان کی رہداری زمانت منظور کر لی ہے تین دن کی یہ رہداری زمانت ہے جس کو عدالت سے منظور کیا گیا دوران سمال بابا ریوان نے کہا کہ انسدادہ دیشت جردی عدالت کے جج چھٹی پر ہیں متعلقہ کورٹ کے جج کی چھٹی کے باعث عدالت سے رجوع کیا بابا ریوان نے بھی کہا کہ پولیس میں امران خان کے گھر کا دھیراؤ کر رہا ہے عدالت سے رماؤس یہ کہ امران خان کے بائیو میٹس قصدی کا اعتراض دور کیا جاتا ہے امران خان کی پچیس اگستہ رہداری زمانت منظور کر رہے ہیں جسٹس موسن اخترکیانی نے رماؤس دی ہے کہ تین دن کی رہداری زمانت ہم نے منظور کر لی ہے پچیس اگستہ کے امران خان جو ہے وہ عدالت میں دوبارہ پیش ہوں جسٹس موسین اختیانی نے رماز لیے کہ میں سپیشل جسٹائینات کر کے ایک گھنٹے میں مطلقہ عدالت جانے کا آرڈر کر دوں گا وکیل نے کہا کہ تین دن کا وقت بہت کم ہے جسٹس وابستہ نے رماز لیے کہ آپ لا ہو جانا چاہتے ہیں یا سراج چی وکیل نے کہا کہ ہماری ستا ہے کہ چار دن کی پاسی زمانت دی جائے جس کے بعد عدالت نے تین دن کی رہداری زمانت منظور پر لی 25 گرس تک عمران خان کی رہداری زمانت منظور کر لی گئی بہت شکریہ عمرین علی تفصیلات ساگاہ کرنے کے لیے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی تین دن کی حفاظتی زمانت کو منظور کر لیا گیا ہے عمران خان کی حفاظتی زمانت کی درخواست اعتراضات کے ساتھ سمات کے لیے مقرر کی گئی تھی ریجسٹر آر آفیس نے بائیو میٹرک نہ کروانے سمیت تین اعتراضات آئیت کیے تھے گزشتہ روز عمران خان کے خلاف دہشتگردی کا مقدمہ بھی درج کیا گیا تھا عمران خان کے خلاف دہشتگردی کا مقدمہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس کی سمات کی اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے جمعہ رات تک عمران خان کی گرفتاری سے روک دیا اور عمران خان کی 25 اگست تک رہداری زمانت منظور کر لی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا عمران خان کو جمعہ رات تک متعلقہ عدالت سے روجو کرنے کا حکم عمران خان کی بائیو میٹرک تصدیق کا اعتراض دور کیا جاتا ہے عدالت کے ریمارکس عدالت میں استعداق کی گئی کہ چار دن کی حفاظتی زمانت دی جائے